اسلام علیکم جی میں ہوں اپنے چینل زندگی کے رنگ کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے جی بالوں کو کیسے لمبا گھنہ شائننگ اور مبصورت بنا سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی اس کے لئے پہلے آپ میرا چینل سبسکراب کر لیں اپنی فنس کا شیئر کریں اگر آپ نہیں ہوئے تو تب بھی سبسکراب کر لیں اور اس کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی اب ہم اپنے بالوں کو کیسے لمبا گھنہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے جی ایک انڈے کی سفیدی ٹھیک ہے زردی یوز نہیں کرنی زردی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے آپ کو چاہیے صرف انڈے کی سفیدی انڈے کی سفیدی ہم ایک ڈش میں الگ کر لیں گے اور زردی الگ کر لیں گے انڈے کی سفیدی میں اب ہم دانیں گے الویرا جل اور وہ بھی ہمیں چاہیے فریش ٹھیک ہے جی الویرا جل چاہیے ہمیں فریش وہ ہم لوگ نے یوز کرنا ہے فریش ایلویرا جیل کے بہت سارے فائدہ ہیں جار میں بھی ملتی ہیں بزار سے دیکھیں یہ کہ اگر فریش ہوگی ایک تو آپ کو سستا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کا رسول بہت اچھا ہائے گا فریش ایلویرا جیل لینا ہے آپ نے اس کو چھوٹے پیس کر کر جیل پیچ میں سے نکال کے آپ نے انڈے کی سفیدی میں اس کو بیٹ کرنا ہے بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا جیل سا پیسٹ مان جائے گا اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اگر ہاتھ سے آپ کوئی زی لگتا ہے تو آپ ہاتھ سے کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں انڈے اور ایلویر جر کا یہ پیسٹ مان گیا اب آپ اس کو لگائیں بالوں میں مانگ نکالیں اور بالوں کی جنوں پر لگاتے جائیں ٹھیک ہے اچھے سے بالوں کی جنوں میں لگا رہے تھے اور تقریباً ایک گھنٹہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو واش کریں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بعد کتنے چمکیں گے اور انشاءاللہ ان کے گروت بھی آئے گی ٹرائنس ہتم ہو جائے گی اور شائن کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ یہ ریمیڈی ضرور یوز کر جائے گا اور مجھے کمینڈ میں بھی بتائیے گا میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اونکہ جی تینکیو اللہ حافظ